اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے لیکچر کے اندر کرنا ہے جو کہ چینفر کی کمانڈز ہے چینفر کی کمانڈز ہم نے اپلائی کرنا ہے کہ چینفر کی کمانڈ کا کام کیا ہے چینفر کی کمانڈ سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں اور یہ کس موقعوں پر کس جگہوں پر استعمال ہوتی ہے تو پچھلی طب ہم نے فیلٹ کی کمانڈ کی تھی تو آج ہم جو سین چینفر کی کمانڈ کریں گے تو جن سٹوڈنٹ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی وہ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور تاکہ بروقت آپ کو میری ویڈیو ضرور ملتی رہے ابھی ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف لیکچر میں ہمارے پاس اگر ہم نے کوئی چینفر کی کمانڈ اپلائی کرنی ہے تو ہم نے وہ کہاں پہ ہوگی موڈیفائی کے اندر موڈیفائی کے اندر فیلٹ ہم نے کی تھی تو ابھی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ چینفر کی کمانڈ بڑی ہے اس کو ہم شو کر لیتے ہیں سامنے تو اب اس کو اپلائی کرنے کے لیے کہتے کا کار ہوگا دیکھتے ہیں اب بھی میں اس کے لیے ایک اپجیکٹ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے ایک اپجیکٹ بنا لیا اور اسی طرح میں نے ایک اور ریکٹنگل لگا لیتا ہوں ضرورت کے لیے اور اس کا سائل بھی میں دے دیتا ہوں شیفٹ ایڈ دیتے تھری فیٹ کوما تھری فیٹ تو میں نے ایک دو ریکٹنگل اپنے پاس رکھ لیے کام کے لیے ابھی میں اس کو اپلائی کرنے کے لیے اب یہ چینفر کی کمانڈ ہے چینفر کی کمانڈ اپلائی کیسے کریں گے یہاں سے میں نے چینفر کی کمانڈ لے لی لینے کے بعد ابھی دوسری طرف چلتے ہیں اسی میں چینفر سلیکٹ فار لائن آر انڈو پولی لائن ڈسٹنس اینگل ٹیم میتھرڈ ملٹی پل تو اب ہم یہاں پہ کہہ کریں کہ جسٹنس تو ابھی میں نے چینفر کی کمانڈ اپلائی کی ہے ہے تو اس کے ساتھ اب ہم کہیں گے ڈی انٹرگر ہیں ڈسٹنس لینا ہوتا ہے ہمیں اس اسے کا اور اس اسے کا تو لہٰذا میں پہلا یہاں ڈسٹنس لیتا ہوں یہ ڈسٹنس لینے کے لیے مجھے میں یہاں سے بھی یوں کر کے کلک کر کے مجھے جتنا فاصلہ چاہیے یا جہاں تک چاہیے تو میں وہاں پہ کلک کر دوں گا اور اسی طرح یہاں پہ پھر دوبارہ لے کے اس طرح سے میں جتنا بھی فاصلہ لے کہ اس کو فاق لے رہنا چاہتا ہوں اتنا میں کرسر کو سہر پہ لے کے جاؤں گا اور کلک کر دوں گا تو میں نے جتنا جتنا اس دونوں کی طرف سے کیا ہے اور اس کو میں نے اپلائی کیا ہے تو میں نے وہ یہ اسی حساب سے اس کو تچھا کرے گا اب میں اس کو کلک کروں گا اور اس کو کلک کروں گا تو دیکھیں اس کو میں نے کم کیا تھا اسے لے اسے کو اور اس کو میں نے زیادہ کیا تھا تو دیکھیں اس نے اس حساب سے اس کو تچھا کر دیا تو اب ابھی چلتے ہیں اس میں ہمارے پاس تھا وہ لیکچر کے اندر چیمبر کے کمانڈ چیمبر میں ہم نے کیا ہے ابھی اس کی شارٹ کٹکی اپلائی کرکے دیکھتے ہیں ابھی چی اچ اے انٹر شارٹ کٹکی جا ہے چی اچ اے انٹر چی اچ اے انٹر کرنے سے بھی شارٹ کٹی سے ہمارے پاس چیمبر کے کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے ڈی انٹر دینٹر کرنے کے بعد فاصلہ دینا ہوتا ہے اب میں یہاں سے فاصل لیتا ہوں اس کا اتر تک اور دوسرا فاصلہ میں نے یہاں تھا یہ لے لیا اور یہاں پہ کلک کیا اور اس پہ کلک کیا تو یہ اتنے اسے کو چیمفر کر دے گا تو آپ کو میرا اس چیمفر کے ہمار سمجھائی ہوگی ایک اور چیز اگر آپ اس کو کسی ڈسٹنس یعنی کے نمیل کی کرنا چاہتے ہیں خود سے ڈسٹنس دے کر تو وہ بھی اپلائے کر جیسے کہ میں کرتا ہوں کیا اور مطلبہ فاصلہ یعنی دی انٹر ڈسٹنس دے دیا اور ابھی پہلے میں نے اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں فاصلہ دیا تھا اور ابھی میں اس کو ڈسٹنس کے ذریعے بھی فاصلہ لے سکتا ہوں جیسے کہ میں ایک نائن انچ کوما اور نائن اینج یہ فاصلہ میں نے اس کو دے دیا یعنی کہ اب آپ نے پھر ایک فاصلہ لیا تھا اور پھر نائن اینج کا دوسرا فاصلہ لے لیا ٹھیک ہے اور میں نے کسٹ چینج ہو گیا اب یہاں پہ کلک کیا اور اس پہ کلک کیا دیکھیں اس کو مطلبہ فاصلہ میں اس نے اسے کنورٹ کر دیا ٹھیکنا میں نے اسے فاصلہ دیا دوبارہ اپلائے کر کے دخاتا ہوں سی ایچ اے انٹر کریں ٹھیک ہے پھر دی انٹر کریں ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے پہلے اسٹرہ فاصلہ لیا تھا تو اب بھی آپ کیا کریں پہلا فاصلہ اس کو دیکھیں نو انچ بارہ انچ کے دے دیں ٹھیک ہے پھر دوسرا فاصلہ دینا ہے وہ آپ پیشک وہ بھی ون فٹ کا دے دیں ون فٹ ایکل ٹو ٹویلو انچ کے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے دون فاصلے دی دی ہے پہلے میں اس کو سلیٹ کر لگا ہوں اگر میں نے اس کو زیادہ رکھنا ہے پھر دوسرا یہ سلیٹ کر لیا تو دیکھیں اس نے اسے سے کو کیا کیا ترشاہ کر دیا تمہارے پاس ہمیشہ جو جو چنفر کی کمانڈ ہے وہ دو لینوں کو دو متوازی لینوں کو آپس میں آلائن کرنے کے لیے ترشاہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو سٹورنٹس جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب ہی کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ برپرکت آپ دنوں کو میری ویڈیو حاصل ہوتے رہے تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ موسیقی